پرانے لاہور کے باسیوں کا زندگی گزارنے کا اپنا ہی انداز ہے آج عید کا تیسرا روز ہے لیکن جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ عید کا چوتھا روز ہوگا کہتے ہیں عید بچوں کی ہوتی ہے یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے بکرائی تو واقعی بچوں کی عید ہو جاتی ہے عید سے بہت دن پہلے جانوروں کی خریداری سے لے کر رات پر جا کر ان کی دیکھوال کرنا ان کو چارہ ڈالنا اور اسے لے کر گلی محلوں کے چکر لگانا باری آتی ہے نئے کپڑے پہن کر تفری مقامات کی سیر کی یہ مرحلہ عموماً عید کے دوسرے روز شروع ہوتا ہے اور عید کی چھوٹیوں تک جاری رہتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے ایک کی چھوٹیاں کتنی ہیں اس معاملے میں ماباب خوش قسمت واقع ہوئے ہیں ہر علاقے کی کھلی جواؤں پر کاروباری نقطہ نظر سے جولے نصب ہو جاتے ہیں جہاں بچے ٹولیوں کی شکلوں میں جولے جلتے نظر آتے ہیں شہر کے لوگوں کی عجیب عادت ہے گھر میں قربانی کا جانور زبا ہو رہا ہے لیکن ناشتہ بزار کے پوری حلوے یا پٹھورے کا بھی کرنا ہے قربانی سے فراغت کے بعد باری آتی ہے سیری پائے کی تیاری گوشت کی قیمے کی اور اس معاملے میں بھی آپ کو جگہ جگہ بحث و تقرار ہوتی ہوئی نظر آئے گی لوگ پہلے آنے اور پہلے اپنا سامان تیاری کرانے پر بحث و تقرار کرتے نظر آئیں گے یہ ایک گھر کے بہار قربانی کے جانوروں کو باندھنے کے لیے بہتری خوبصورت بڑا بنایا گیا چونکہ آج عید کا دوسرا روز ہے اور یہ صاحب قربانی کر رہے ہیں گھر کے بہار ہی اور یہ ایک اور جانور بکھرہ اس باری کا انتظار میں ہے کہ اس کے بعد اس کو زبا کیا جائے گا تنویر احمد حریف دیجیٹل لہور